کہاں پر کشمیر صبح اکردر جو ہے وہ کام کرنا بڑھتے ہیں جو آگے بات کرتے ہیں ڈرگز کے حوالے سے جہاں ہر دن آپ دیکھ رہے گے ایک درجن دو درجن کے قریب لوگوں کی گریبتاریاں ہو رہی ہیں ایف آئی آر درج کیے جارہے ہیں اب ڈرگ ڈی ایڈیکشن سینٹرز کی نگرانی بازاتہ طور پر کی جائے گی اور اس سلسلے میں کمیٹی کو تشکیل دے دیا گیا ہے جو منٹر کرے گی ڈرگ ڈی ایڈیکشن کیمپس اور سینٹرز کو جو مکشمیر انتظامیہ نے سینکشن دے دی ہے جی ڈسٹک نیول کمیٹیاں تشکیل دینے کے لیے جہاں پر آپ پرائے راست نظر رکھیں گے ان لوگوں پر وہاں پر بند ہے نمبر ون اور نمبر دو جب یہ مانیٹرین کا پروسس شروع ہوگا اور یہ ڈرگ ڈی ایڈیکشن سینٹرز کے اندر تو وہاں پر کھانے پینے سے لے کر دیگر اشیاں کس طریقے سے پہنچانی ہے اس حوالے سے بھی فائزتہ جوہر لیا جائے گا کمیٹی کے جو ممران ہوں گے وہ ایڈیشنل ڈیوٹی کمیشنر چیئرمن کے طور پر ہوں گے جی ہارزلے کے اندر اس کے بعد ڈسٹک سوچے ویل فیر آفیسر نور سیکنٹری کے طور پر ہوں گے چیٹ میڈیکل آفیسر علاقے کے وہ رپریزنٹیٹیو ہوں گے ایس ایس پی نور بلو دین پولیس کے اندر ڈی ایس پی کی رینک سے نیچے کوئی بھی افسر جو ہے وہ یہاں پر شامل نہیں ہوگا کمیٹی کے اندر اور میڈیکل آفیسر جو ٹرینڈ ہو مینٹل ہیلک کے اندر اس کو لازمی قرار دیا گیا یہ وہ کریٹیریا رکھا گیا ہے جو جناب بہت زیادہ ضروری ہے اس کمیٹی کے لیے اس کے بعد یہ بھی ساف کر دیا گیا ہے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ڈریک ڈی ایڈی اینکشن پولیسیاں بھی ہیں اور جس طرح سے سینٹرز کے اندر کام چل رہا ہے اس کو مکمل طور پر نگرانی کی جائے ایک طرف سے سرکار کا یہ ماننا ہے اور دوسری طرف سے ڈپارٹمنٹ آف ہیلٹ اینڈ میڈیکل ایڈیوکیشن دپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ آف سوشیل ویل فیرز بھی اس وقت کام جو ہے وہ لگا در کر اس کام میں کوئی تاخیر نہ ہو وہ کام چلتا رہے اور دوسری طرف سے یہ monitoring process بھی چلے اس سلسلے میں سرکار نے دونوں طرفین کو ایک ساتھ چلانے کی بات جو ہے وہ کہی ہے ایک social welfare محکمہ جو continuously monitor کر رہا ہے وہ کرتے رہے گا اور دوسری جو committee بنائی گئی ہے district level پر اس میں کون کون سا رکھنوں گے وہ اپنا کام اور report جو ہے وہ مرکز اور ریاستی انتظامیہ کو سوپا کریں گے اب یہ کب ہو رہا ہے جب جمہو کشمیر کے اندر اور وادیہ کشمیر کے اندر منشیات کی لد تیزی کے ساتھ فیل رہی ہے ہر دن پولیس ترجمان کی طرح سے چار پانچ لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں منشیات برامت کی جا رہی ہے اور اب یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اس پر کلا کمہ کرنے کے لیے اور جو ہمارے drug addiction centers ہیں وہاں پر واقعی طور پر drug addiction ہو نہ کہ drug addiction دوبارہ ہو اس پر نظر رکھی جائے گی اور سلسنے میں کام کیا ہے